اللہ الرحمن الرحیم ناصر علی اگری کلچر ایکسپرٹ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کپاس کی ملی بگ ملی بگ عموماً کئی رنگوں کی ہوتی ہے یہ پنک رنگ کی بھی ہوتی ہے اور گری رنگ کی بھی ہوتی ہے لیکن ہماری کپاس میں جو حملہ آور ہوتی ہے وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے یہ ایک بہت ہی نقصاندہ سکنگ انسیٹ ہے اس کا رنگ سفید اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی اس کی تیہ کے اوپر ایک وائٹ پوڈری ویکسی لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پلان کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اس کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اور یہ شروع میں ہمارے نرم پتوں کے اوپر آتی ہے اس کے بعد یہ ڈوڑیوں کے اوپر شفٹ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ہماری سٹیم کے ساتھ چپک جاتی ہے اور پودے میں سے سیل سیپ کو سک کرتی ہے جب یہ پودے میں سے پتوں میں سے سیل سیپ کو سک کرنا شروع کر دے گی تو ہمارا پودا جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہونا شروع ہو جائے گا اور پیلے رنگ کا ہوتا ہوتا آہستہ آہستہ آنٹیل اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یعنی کہ وہ پودا ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پیچید کی شکل احتیار کر لیتی ہے اور اس کے بعد یہ پورے فیلڈ میں حملہ ور ہو جاتی ہے ملی باگ کے پیٹ کے نیچے ایک تھیلی ہوتی ہے جس میں ڈھائی سو سے لے کے پائی سو تک بچے مجود ہوتے ہیں چھے سے سات دن کے اندر اندر یہ تھیلی پھٹ جاتی ہے جب یہ تھیلی پھٹتی ہے تو وہ بچے نکلتے ہیں اور ملی باگ کی پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے جب یہ اضافہ ہوگا تو یہ پیچید کی شکل احتیار کرے گی اور اگر اس کا فوری حال نہ کیا جائے تو چھے سات دن کے بعد وہ ہی بچے دوبارہ پھر نیو جنریشن پیدا کریں گے اور یہ پورے فیلڈ میں حملہ ور ہو جائے گی ملی باگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ذمہ دار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فیلڈ کا مہینہ کریں اور جہاں پہ ملی باگ نظر آئے اس پودے کی اس پیچ کی نشاندہ ہی کریں اور اس کے اوپر فوری سپریے کریں ملی باگ کا بہترین حال یہ ہے کہ امیڈا کلوپریڈ سو ایمیل فی بیس لیٹر پانی میں مکس کر کے پیچید والی جگہ پہ سپریے کریں سپریے آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ پودہ اوپر سے لے کے نیچے تک پودے کو نہلانا ہے تاکہ ملی باگ کا فوری خاتمہ ہو سکے اور چھے سے سات دن کے وقفے سے سپریے دوبارہ رپیٹ کرنی ہے تاکہ ملی باگ ختم ہو جائے اور فیلڈ بلکل بہتر ہو جائے اور دوسرا حال اس کا یہ ہے کہ سو ایمیل پرفینو فاس بیس لیٹر پانی میں حل کر کے پیچید والی جگہ پہ سپریے کریں اور وہی طریقہ دوبارہ چھے سے سات دن کے بعد اس کو دوبارہ رپیٹ کریں تاکہ ملی باگ کا خاتمہ ہو سکے اور یہ آگے نہ بڑھ سکے اس کی جنریشن اور نہ پاپولیشن نہ بڑھے اور ہمارا فیلڈ اس سے بچ جائے